ہلو فرنڈس آن سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آر بی گر ایڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آیا ہوں ہندی کے امپورٹنٹ کسٹنز جو کہ آپ کے بورڈ ایکسام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آج کی ویڈیو میں میں کیول چھتیچ کے کعوکھنڈ کے امپورٹنٹ کسٹنز کو بتانے والا ہوں میں کعوکھنڈ سے موسٹ امپورٹنٹ تھرڈی سکس کسٹنز بتاؤں گا تو بس آپ ان سوالوں کو یا تو سکرین شوٹ کر لیں یا پھر کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو میں آگے چھتیچ کے پدھ کھنڈ اور پھر کریتیکہ کے امپورٹنٹ کسٹنز کی ویڈیو بھی بناوں گا ہندی میں آپ کو ایکسٹرا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لگ بگ سارے کسٹنز انسی آٹی سے ہی آتے ہیں ہندی میں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور کعو کھنڈ کے سارے امپورٹنٹ کسٹنز دیکھتے ہیں کعو کھنڈ کا پہلا لیسن ہے پد ان پدوں کے قوی سوردہ سے یہ پد کرشن جی کے لیے لکھے گئے ہیں اس پارٹ سے میں آپ کو کیول سات کسٹنز بتا رہا ہوں پہلا سوال گوپیوں دوارہ ادھاو کو بھاگوان کہنے میں کیا وینگ نہیں تھے دوسرا سوال ادھاو کے ویوہار کی تلنا کس کس سے کی گئی ہے تیسرا سوال گوپیوں نے کن کن ادھارنوں کے مادہم سے ادھاو کو الانے دیئے ہیں چوتھا سوال ادھاو دوارہ دیئے گئے یوگ کے سندیش نے گوپیوں کی ویرہ اگنی میں گھی کا کام کیسے کیا پانچوا سوال کرشن کے پرتی اپنے انن پریم کو گوپیوں نے کس پرکار ابھی ویخت کیا ہے چھتا سوال گوپیوں نے ادھاو سے یوگ کی شکچہ کیسے لوگوں کو دینے کی بات کہی ہے ساتھا سوال گوپیوں کے انصار راجہ کا دھرم کیا ہونا چاہیے بس اس لیسن سے یہ ساتھ سوال کر لیجئے اور ساتھ میں سورداز جی کا پریچہ تثاثرال ہندی بھاشا میں ان سارے پدوں کا بھاو بھی پڑھ لیجئے آپ کے لیے ہی اچھا رہے گا دوسرا لیسن ہے رام لکشمن پرشورام سمواد جس کی رچنا تلسی داس نے کی ہے تلسی داس مہانکوی ہیں اس قویتہ میں دھنوش ٹوٹنے کے بعد کروڈیت پرشورام اور رام ایوام لکشمن جی کے بیچ ہونے والے سمواد کو بتایا گیا ہے اس لیسن سے میں آپ کو کول تین پرشن بتا رہا ہوں جن کو آپ کریں گے نمبر ایک پرشورام کے کروڈ کرنے پر رام اور لکشمن کی جو پرتکریائیں ہوئیں ان کے آدھار پر دونوں کے صحبہ کی وششتائیں اپنے شبدوں میں لکھیں نمبر دو لکشمن نے ویر یودھا کی کیا کیا وششتائیں بتائیں اور نمبر تین پرشورام نے اپنے وششے میں جو کہا اسے اپنے شبدوں میں لکھئے ان تین پرشنوں کے علاوہ آپ تلسی جی کا سنچپت پریچے بھی پڑھ لیجئے اور اس قویتہ کا آسان بھاشا میں چھوٹا انواد بھی پڑھ کر سمجھ لیجئے اب ہم چلتے ہیں تھرڈ چیپٹر میں چھتیج کعوکھنڈ کا تھرڈ چیپٹر ہے سوئیہ تتھا کویت جس کی رچنا کی ہے دیو نے اس سے بھی آپ کو only three questions کرنے ہیں جو میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں پہلا question کوی نے شری برج دلہ کس کے لیے پریوکت کیا ہے اور انہیں سنسار روپی مندر کا دیپک کیوں کہا ہے دوسرا question پراتے ہی جگاوت گلاب چٹکاری دے اس پنگتی کا بھاوست پشٹ کیجئے تیسرا question چاندنی رات کی سندرتہ کو کوی نے کن کن روپوں میں دیکھا ہے ان تین questions کے ساتھ ساتھ دیو جی کا پریچہ اور simple language میں اس chapter کا انواد بھی ضرور سمجھ لیجی اب چوتھا chapter کرتے ہیں چوتھا chapter ہے آتم کتھے جس کے کوی ہیں جیشنکر پر ساتھ اس chapter سے میں بتاؤں گا آپ کو کیول چار important questions first question کوی آتم کتھا لکھنے سے کیوں بچنا چاہتا ہے second question آتم کتھا سنانے کے سندرب میں ابھی سمجھ بھی نہیں کوی ایسا کیوں کہنا چاہتا ہے third question ہے اسمیرتی کو پاتھے بنانے سے کوی کا کیا آشہ ہے fourth question اجول گاتھا کیسے گاؤں مدھر چاندنی رات کی کتھن کے مادھم سے کوی کیا کہنا چاہتا ہے دیکھیں آپ کو important question تک ہی نہیں رہنا ہے آپ کو exam میں very short short سبھی questions کو کرنے کی کوشش کرنی ہے چاہے کچھ questions کے answer آپ کو آتے ہوں یا نہ آتے ہوں کیونکہ wrong answers کے لیے کسی طرح نیگیٹیو مارکنگ تو ہے ہی نہیں تو آپ کا مارچ بھی نہیں کھٹے گا تو پھر question چھوڑنے سے کیا فائدہ جس question کا answer نہیں آتا ہے اس کا بھی answer سوچ کر کسی طرح اوشہ لکھئے کوئی بھی question مت چھوڑیے پانچویں کاوپارٹ میں نیرالا جی کی دو قویتائیں اتساہ اور اٹر نہیں رہی ہے اس لیسن سے آپ کو بس پانچ question ہی کرنا ہے پہلا کوئی بادل سے پھوار رمجم یا برسنے کا ستھان پر گرجنے کے لیے کہتا ہے کیوں دوسرا قویتہ کا شرشک اتساہ کیوں رکھا گیا ہے تیسرا قویتہ میں بادل کن کن ارثوں کی اور سنکیت کرتا ہے چوتھا کوئی کی آنک پھاگون کی سندرتہ سے کیوں نہیں ہٹ رہی ہے پانچمہ پھاگون میں ایسا کیا ہوتا ہے جو باقی رتیوں سے بھن ہوتا ہے چھٹے پارٹ میں ناغارجن کی دو قویتہیں ہیں یا دنطورت مسکان تتھا فصل اس پارٹ سے میں آپ کو پانچ سوال بتا رہا ہوں پہلا سوال بچے کی دنطورت مسکان کا قوی کے من پر کیا پرباہ پڑتا ہے دوسرا سوال اس ویڈیو میں جتنے بھی سوال ہیں وہ سارے کے سارے کئی بار ریپیٹ ہو چکے ہیں پچھلے کچھ سال کے ہندی کے بورٹ پیپر دیکھئے یہ سارے سوال آپ کو بار بار دکھیں گے لیکن مان لو کوئی ایسا سوال آ جائے جو آپ نے نہیں تیار کیا ہو تو کیا آپ اس سوال کو یوں ہی جانے دیں گے نہیں نا آپ کو ہر سوال کرنا ہے کیونکہ نیگیٹیو مارکنگ کا ڈر نہیں ہے اگلا چپٹر اچھایا مت چھونا جس کے قوی ہیں گریجا کمار ماتھور اس چپٹر سے آپ کو only three questions کرنے کو میں بتا رہا ہوں جو یہ ہیں first question قوی نے کٹھن یا تھارت کے پوجن کی بات کیوں کہی ہے second question چھایا شبد یہاں کس سندر میں پریوکت ہوا ہے قوی نے اسے چھونے کے لئے کیوں منا کیا ہے third question قویتہ کے آدھار پر دکھ کے کارن بتائیے اگلا لیسن کنیادان اس کے قوی ہیں ریتو راج اس سے آپ بس یہ چار سوال کر لیجئے یہ چاروں ہی سوال بہت بہت important ہیں پہلا سوال آپ کے ویچار سے ماں نے ایسا کیوں کہا کہ لڑکی ہونا پر لڑکی جیسی مت دکھائی دینا دوسرا سوال ماں نے بیٹی کو کیا کیا سیکھ دی تیسرا سوال ماں کو اپنی بیٹی انتیم پونجی کیوں لگ رہی ہیں چوتھا سوال آپ کی درشتی میں کنیادان کے ساتھ دان کی بات کرنا کہاں تک اچھی تھے آپ کو ہر قویتہ کے قوی کا سنچپت ویورن اور قویتہ کا بھاوارت ضرور پڑھنا تاکہ بھاوارت والے سوال آپ صحیح سے کر سکیں اور کوئی اگنور کیا ہوا یا نیا سوال آ جائے تو آپ اسے کر پائیں لاسٹ قویتہ سنگتکار اس کے قوی ہیں منگلش ڈبرال اس لیسن سے آپ کے لیے دو سوال بہت امپورٹنٹ ہیں پہلا مکہ گایا کو سنگتکار کب کب کہاں اور کس پرکار سبھالتا ہے دوسرا سپھلتا کے چرم شکر پر پہنچنے کے دوران یدی ویکتی لڑک کھڑاتا ہے تب اسے صحیح ہوگی کس طرح سبھالتے ہیں تو فرنس اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ چھتیج کے کعاو کھن سے کون کون سے سوال امپورٹنٹ ہیں یہ سارے سوال بڑے ایزی اور بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کے انصر آپ کو اسکول میں کرائے ہی گئے ہوں گے اور نہیں کرائے گئے ہیں تو بھی ٹنشن کیوں لینا گیس پیپرس اور نوٹس تو ہیں نا اسی سے کر لیجئے لیکن اپنے اسٹائل آج کی ویڈیو میں ہم نے کعاو کھنڈ کر لیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں گد کھنڈ کا بھی ویڈیو بناوں پرو سیکشن کا بھی ویڈیو بناوں تو ویڈیو کو لائک کرنا مدبولیے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکراب بھی ضرور کیجئے تھانک یو اور گود لگ